مثلا کسی نے کہا کہ مریض لیٹ کر نماز کیسے پڑے گا کیسے لیٹتے ہیں دائیں گروت لیٹیں گے یا سیدھے لیٹیں گے یا ٹیک لگا کے جیسے عام طور پر سٹریچر پر پڑے ہوتے ہیں اور قبلہ روح کیسے ہوگا جو اس کے اٹینڈنٹ ہوں گے وہ اس کے بیڈ کو یا اس کو اس طرف کر دیں گے مثلا کہ رائٹ سائیڈ پر وہ لیٹ کے پڑے تو قبلے کی طرف رائٹ سائیڈ ہو جائے یعنی کہ سرانہ اس طرف ہے یعنی مریض کی بھی قسم ہے نا ایک وہ مریض اب ایسے چلتا پھرتا ہے کرسی بیٹھ کے نماز پڑتے ایک وہ مریض ہے جو چل پھر نہیں سکتے کہ انتہائی بوڑا ہے اور ایک سٹریچر پر ایک ہسپٹل میں گھر میں تو حسب ضرورت جتنی بھی سہولت ہوگی اس کے مطابق یہ بتایا گیا تھا کہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا تو آنکھوں کے اشارے سے پڑے گا اگر وہ بھی نہیں کہا سکتا دل میں پڑے گا لیکن پڑے گا ضرور ٹھیک ہے تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس مریض کی بات کر رہے ہیں اگر پرگننسی کے دوران کبھی کبھار بلیڈنگ ہے تو کیا وہ حیث ہوگا نہیں کیا اس میں نماز پڑھیں گے پڑھیں گے بچہ کے دودھ پلانے والی ماں روزے نہ رکھ سکے تو کیا وہ کسی کو راشن دیکھ کر رکھوا سکتی کہ قضاء یہ ادا کرنا ہوگی اسے قضاء ادا کرنا ہوگی اس وقت اس کو چھوٹ ہے یعنی روزے نہ رکھنے کی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف فدیہ بھی کافی ہوگا لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو بھی ایسا شخصوں کے بعد میں رکھ سکتا اسے رکھنے چاہیے ٹھیک ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُتِيقُونَهُ کی تفسیر میں میں نے اس کو بہت اچھی طرح واضح بھی کیا